پی ایس ایس 2019 کا پوانچ ٹیبل کافی دلچپ صورتحال اختیار کر چکا ہے پوزیشن کافی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو تمام ٹیموں کی پوزیشن بتانے والا ہوں ہیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ملتان سلطانز بھی ابھی بہنی ہوئی اس کا چانچ بھی روشن ہے اگلے میچ جیتنے کے صورت میں ملتان سلطانز کولیفائی کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے کیا کیا ہونا پڑے گا کن کن ٹیموں کو میچ ہانا پڑے گا کن کن ٹیموں کو میچ جیتنا پڑے گا یہ تمام سینیریو میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لئے اگر آپ پی ایس ایل کے فین ہیں یا آپ ہی ملتان سلطانز کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے سب سے پہلے ان ٹیموں کی بات کرتی ہیں جو ٹیمیں اپنا پلے آف کے لئے پی ایس ایل پلے آف کے لئے ٹکٹ کٹوا چکی ہیں اگر وہ ٹیمیں اب سارے میچز بھی ہار جائیں تو ان کو پی ایس ایل سے کوئی باہر نہیں کر سکتا پلے آف میچز سے کوئی باہر نہیں کر سکتا جی ہاں کوئٹا اور پشاور کی دو ٹیمیں ایسی ٹیمیں ہیں جو کہ پلے آف کے لئے اپنا ٹکٹ کٹوا چکی ہیں پلے آف کے لئے کولیفائی کر چکی ہیں اب ان دون ٹیموں کو کوئی باہر نہیں کر سکتا بے شاہ کے تمام ٹیمیں سارے میچز ہار جائیں پیچھے بچتی ہیں چار ٹیم میں جن میں لاہور کراچی ملتان اور اسلام آباد کی ٹیمیں شامل ہیں ان چاروں ٹیموں کے درمیان صورتحال کافی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے اسلام آباد کو پلی آف کے لیے کولی فائی کرنے کے لیے اگر دونوں میچ جیتنا درکار ہیں ورنہ وہ باہر ہو جائے گی اس کے علاوہ کراچی اور لاہور کے تین تین میچز باقی ہیں ان دونوں ٹیموں کو ان تین تین میچز میں سے کم زا کم دو دو میچ جیتنا لازمی ہے ورنہ یہ بھی باہر ہو سکتی ہیں پیچھے بچتی ہیں ملتان سلطانس کی ٹیم ملتان سلطانس کے دو میچ باقی ہیں ملتان کو یہ دونوں میچز جیتنے درکار ہوں گے پیری کو کولی فائی کرنے کے چانسز تک پہنچ سکے گی ان دو میچز جیتنے کے ساتھ ساتھ ملتان سلطانس کے لیے یہ ہونا پڑے گا کہ اسلام آباد کو یا تو دونوں میچز ہارنا پڑیں گے یا پھر لاہور اور کراچی کی ٹیموں کو تین میچز میں سے کم زا کم دو دو میچز ہارنا پڑیں گے پھر درنہ ریڈ کی بنیاد پر ملتان کی ٹیم کولی فائی کر سکتی ہے سینیریو کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے یعنی دونوں میچز ملتان کی ٹیم جیتے اور اس کے ساتھ 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 سا یا تو ایک ٹیم لاہور یا کراچی کم زا کم دو میچ مزید ہارے یا پھر اسلام آباد ایک ادا میچ جاتی ہے پھر اس صورت میں لاہور اور کراچی کی ٹیمیں تین تین میچ سے دو دو میچز ہار جائیں تو اس صورت میں ملتان سلطانس کا چانس روشن ہو سکتا ہے در وائیس کافی مشکل ہو جائے گا سوری کافی مشکل نہیں بلکہ ملتان سلطانس کی ٹیم پی ایس ایل سے آؤٹ ہو جائے گی لیکن ابھی چانس روشن ہے سبسکرائب کیجئے ایس ایم کاسیم یوٹیوب چینل کو اور بیل بٹن کو دبائیے لیٹس ریڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے